پہلے سب سے یہ اینیمیشن چلے گی اس کے پاس کیا ہو میک ٹرانزیشن اور یہ دوسری اینیمیشن یہ جب بھی ختم ہوگی اس کے بعد آٹومیٹیکلی یہ دوسری اینیمیشن چل جائے گی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے اینیمیٹر کے بارے میں کہ اینیمیٹر کیا ہوتا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے ہم لوگ اینیمیٹر کو اپنی گیم میں یا گیم کو بناتے وقت یوز کس طرح کرتے ہیں اور کس کام کیلئے کرتے ہیں تو جیسے کہ ہم نے پچھلی ویڈیو اگر آپ لوگ نے دیکھی ہے تو اس میں ہم نے ایک اینیمیشن کریئیٹ کی تھی اس اینیمیشن کو بٹن پر اپلائی کیا تھا اور بٹن کو اپلائی کرنے کے بعد ہم نے پلے کر کے دیکھا تھا کہ وہ اینیمیشن جو ہے وہ پلے ہو رہی تھی جیسے کہ میں اس میں دکھا دیتا ہوں آپ لوگ کو تو یہ اس طرح سے ہم نے اینیمیشن کریئیٹ کی تھی لاؤسٹ ویڈیو میں تو اس کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں گیون ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو اب ہم بات کرتے ہیں اینیمیشن کے بارے میں کیا ہوتا ہے ہم نے لاؤسٹ ویڈیو میں بھی دیکھا تھا کہ جب ہم نے اینیمیشن جو ہے کریئیٹ کی تھی تو یہاں پہ آٹومیٹیکلی اینیمیشن کا کمپوننٹ ایڈ ہو گیا تھا اب اینیمیشن جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ ہم اینیمیشن کریئیٹ کیس طرح سے کر رہے ہیں ہم کیا چیز مومنٹ کروا رہے ہیں سکیلنگ کم کروا رہے ہیں سکیلنگ کو زیادہ کروا رہے ہیں روٹیشن وغیرہ ہم لوگ نے یہ چیز کو جو اینیمیشن کریئیٹ کرنی ہے وہ ہماری ہوتی ہے اینیمیشن کے دھروب لیکن وہ اینیمیشن کسی کمپوننٹ پہ اپلائے کی طرح سے ہوتی ہے اس کے لیے ہوتا ہے اینیمیٹر کمپوننٹ اگر اینیمیٹر نہ ہو تو ہم لوگ اپنی اینیمیشن کو کسی بھی کمپوننٹ پہ کسی بھی یو آئی کی کمپوننٹ پہ یا پٹنز پہ یا کسی چیز پہ ہم لوگ اپلائے نہیں کر سکتے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگوں نے اینیمیٹر کا کمپوننٹ لگانا ہے اسی لیے ہم نے جب اینیمیشن کی تھی اینیمیشن کریئیٹ ہونے کے بعد اینیمیشن جب پٹن پہ اپلائے ہوئی ہے تو یہاں پہ اینیمیٹر کا کمپوننٹ آ گیا تھا تو اس میں جو ہے یہ والا اینیمیٹر کنٹرولر ہم نے پاس کیا تھا تو اس پہ اینیمیٹر لگ گیا تھا تو اس کا ایک کام یہ بھی ہے کہ ہم لوگ اس میں بتا سکتے ہیں کہ ایک سٹیٹ سے دوسری مطلب ہم نے ایک اینیمیشن کریئیٹ کی ہے پھر اس کے بعد ایک اور اینیمیشن کریئیٹ کی ہے اب ان دو اینیمیشن کو مرچ کیس طرح سے کرنا ہے اب اس میں تو یہ ہے نا کہ سیمپل ایک اینیمیشن کریئیٹ کر لی بٹن پہ لگا دی بات ختم ایزیلی اپنے اینیمیٹر سے منیج کر سکتے ہیں اس کو ایکسس کیس طرح سے کرنا ہے ونڈوز میں جا کے یہاں سے آپ لوگ کو ملے گا اینیمیشن اور اینیمیشن کے اندر ہوگا اینیمیٹر یہاں پہ آپ لوگ کلک کریں گے تو اس طرح سے آپ لوگ کے پاس جو ہے اینیمیٹر کا کمپنیٹ کھل جائے گا اب یہ سامنے جو چیز آ رہی ہے اینی سٹیٹ اینٹری اینٹرین بٹن اینیمیشن اس لئے آ رہی ہے کہ میں نے یہاں سے بٹن سلیٹ کیا ہے اگر میں بٹن کو یہاں سے سلیٹ کر کے یہاں سے اپنا اینیمیٹر آن کروں تو اس چیز پہ مطلب اس بٹن پہ جو بھی ہم لوگوں نے سٹیٹس لگائی ہوں گی جو بھی اینیمیٹر کے طرح اینیمیشن لگی ہوگی وہ یہاں پہ آ جائے گی اب یہ جو بٹن اینیم ہے یہ کیا چیز ہے یہ اینیمیشن لگی ہوئی ہے اور یہ کون سی اینیمیشن ہے یہ والی اب اگر ہم یہاں سے اس اینیمیشن کو ریموو کر دیتے ہیں میں اسے ڈلیٹ کر دیتا ہوں اس اینیمیشن کو تو اب اگر میں پلے کر کے دیکھوں لیکن ابھی بھی بٹن پہ جو ہے کوئی فرق نہیں پڑا وہ جو ہے اینیمیٹر پہ بٹن کا کٹرولر پاس ہوا ہو ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس اینیمیٹر کے اندر سے اپنی اس اینیمیشن کو ریموو کر دیئے جو یہاں پہ آ رہی تھی تو اسے پلے کر کے دیکھتے ہیں اس پہ اینیمیشن نہیں چلے گی تو یہ پلے ہوگی ہے اب لوگ دیکھ سکتے ہیں اس پہ کوئی اینیمیشن نہیں چلے گی کیونکہ ہم نے اینیمیٹر سے اس کو اینیمیشن کو ریموو کر دیا تھا تو اینیمیشن کو لگانے کے لیے ہمیں اینیمیٹر کی صورت پڑتی ہے تو اب اسے بند کر دیتے ہیں دوبارہ سے اینیمیٹر پہ آتے ہیں یہی animation اٹھا کے میں یہاں پہ کر دیتا ہوں اور automatically یہ جو arrow آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلی اگر جو yellow arrow ہے نا وہ یہ بتاتا ہے کہ سب سے پہلے اس چیز پہ جو ہے کون سی animation apply ہوگی اب جیسے ہی میں play کرتا ہوں تو by default ہماری پہلے ایک ہی animation ہے تو direct اس نے وہ animation لگا دی ہے اس پہ یہ ہوتی ہے اس کی default state تو یہاں سے ہم state change کر سکتے ہیں کہ پہلی یہ والی animation چلے اس کے بعد next animation چلے تو اس کے لئے ہم لوگ کیا کرتے ہیں یہاں سے button پہ ایک new animation create کر لیتے ہیں تو new animation create کرنے کے لئے پہلے ہم اس component کو یہاں سے remove کر دیتے ہیں remove کرنے کے بعد دوبارہ ہم button پہ click کرتے ہیں تو یہاں پہ جو پہلے ہمارے پاس آ رہا تھا نا animation جو ہم نے پہلے create کری تھی وہ اب نہیں آ رہی کیونکہ ہم نے button سے animator کا component ہی remove کر دیا ہے ہم button پہ click کرتے ہیں یہاں سے new animation create کر لیتے ہیں جلدی سے 2D 2D animation اور اس کو ہم جو ہے اینیمیشن کا اینیمیشن 2 کا نام دیتے تھے یہاں پہ اینیمیشن 2 سیف کر دیا اور اب کیا ہوگا بٹن پہ جو ہے یہاں پہ ہم لوگ چلتے ہیں سین میں سین میں جانے کے بعد ہمیں نظر آ رہے ہیں یہاں سے بٹن ہے اور یہاں سے ہم لوگ کرتے ہیں ریکارڈنگ آن اور اس کو جو ہے 0.5 0.5 یہ بالکل 0 کر دیتے ہیں 0 اس کے بعد next پہ ہم لوگ چلتے ہیں 30 سیکنڈ پہ اسے کر دیتے ہیں 1 1 & 1 اس کے بعد 1 سیکنڈ اور یہاں پہ ہم لوگ کر دیتے ہیں 0 0 & 0 اب پچھلی اینیمیشن میں یہ تھا کہ اس میں روٹیشن بھی تھی تو یہ اینیمیشن جو ہے اس میں میں نے سکیلنگ کو وہاں پہ پچھلی میں 0.5 0.5 0.5 تھا لیکن اس میں میں نے 0 0 کر دی ہے یہ سٹارڈ پہ بلکل 0 ہو پھر 1 ہو پھر واپس 0 پہ چلا جائے سکیلنگ اس کی 0 ہو جائے مطلب ہمیں نظرین آئے اس طرح کی اینیمیشن ہو یہ اینیمیشن ہے تو اینیمیشن ہم نے create کر لی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس اینیمیشن آپ لوگ کو جو ہے یہ اس فولٹر میں آپ لوگ کو نظر آ رہا ہوگا ہم اینیمیشن جس میں create کر رہے ہیں تو یہاں پہ ایک نیو اینیمیشن create ہوگی پہلے بٹن تھا اور یہاں پہ بٹن 1 کنٹرولر آگیا ہے اور اس کے بعد جو دوسری اینیمیشن تھی وہ بھی یہاں پہ آگیا ہے تو جب بھی کوئی اینیمیشن ہم create کرتے ہیں اس کے ساتھ ایک اینیمیشن کنٹرولر آٹومیٹکلی create ہو جاتا ہے تو اب اگر ہم نے ایک ہی بٹن پہ دو اینیمیشن اپلائے کرنی ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم نے کنٹرولر صرف ایک رکھنا ہے دو کنٹرولر ہم لوگ اٹا ٹائم یوز نہیں کر سکتے تو اس کے لئے ہم نے سیمپل کیا کرنا ہے بٹن بٹن پہ جو ہے فلحال ہم نے جو recently اینیمیشن create کی ہے ابھی وہی لگی ہوئی ہے تو یہاں سے ہم اس بٹن کو اپلائے کر دیتے ہیں کہ پہلے جو ہے یہ والا بٹن جو ہے اس کی اینیمیشن ہم لوگ لگاتے ہیں اب یہ جو ہے اس پہ لگی ہے تو ہم اس بٹن پہ کلک کرتے ہیں اس کنٹرولر پہ اور یہاں پہ انیمیٹر میں چلے جاتے ہیں آپ لوگوں کو یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا کہ یہ جو ہے بٹن اینیمیشن جو ہم نے پہلے create کی تھی وہ لگی ہوئی ہے اب یہاں سے جو دوسری اینیمیشن تھی نا اس اینیمیشن کو ہم لوگ جو ہے یہاں پہ لگا دیتے ہیں اب پہلے کیا ہوگا کہ پہلے جو بائی ڈی فالٹ یہ والا کنٹرولر تھا نا اس کنٹرولر میں پہلے یہ اینیمیشن تھی تو پہلے سب سے یہ اینیمیشن چلے گی اس کے بعد کیا ہو make transition اور یہ دوسری اینیمیشن یہ جب بھی ختم ہوگی اس کے بعد automatically یہ دوسری اینیمیشن چل جائے گی تو یہ چلے گی کیسے ابھی ہم دیکھتے ہیں button اب ہم نے چیک کرنا ہے کہ button پہ controller کون سال ہم نے جو changing کی ہے نا وہ اس والے controller پہ کی ہے کہ یہ نہ ہو کہ controller آپ کا یہ select ہو اور اس controller میں صرف دوسری اینیمیشن ہے تو آپ لوگ اس کو play کر کے دیکھیں تو یہ جو ہے دوسری اینیمیشن ہم نے create کی تھی وہ لگی ہوئی تھی اس button پہ button 1 والا controller ہے اب ہم جو ہے simple جو اس پہ button لکھا ہوا ہے وہ controller اس پہ add کر دیتے ہیں controller میں یہاں سے یہ والا button pass کر دی ہے اس کے بعد ہم لوگ جو ہے animator میں چلتے ہیں animator میں آپ لوگ کو جیسے کہ ہم نے یہ create کر لی ہے اب اسے ہم play کر کے دیکھتے ہیں play کرنے کے بعد پہلے ہی وہی اینیمیشن چلی کونسی جو ہم نے rotation والی تھی میں دوبارہ on کر کے دکھاتا ہوں اب لوگ کو play کیا تو سب سے پہلے وہ جو rotation والی ہم نے پہلے اینیمیشن create کی تھی وہ چلی اس کے بعد فوراں جو ہے دوسری اینیمیشن چل گئی ہے اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت یہ والی اینیمیشن چل گئی ہے جو ہم نے یہ والی بعد میں create کی تھی تو یہ طریقہ ہوتا ہے اینیمیشن دیکھنے کا کہ کونسی اینیمیشن جو ہے ہمارے پاس چل رہی ہے اس کو آپ اینیمیٹر میں جائیں تو اینیمیٹر میں جانے کے بعد یہاں سے play کرتے ہیں play کرنے کے بعد یہاں سے ہم جو ہے اینیمیٹر میں چلے جاتے ہیں پہلے یہ اینیمیشن چلی اس کے بعد جو ہے فوراں یہ اینیمیشن چل گئی ہے تو اس طرح سے آپ لوگ جو ہے تین چار اینیمیشن ایک ہی چیز پر لگا سکتے ہیں چاہے وہ button ہو چاہے وہ کوئی اور چیز ہو چاہے وہ کوئی player ہو کوئی بھی character ہم لوگ اس میں add کرتے ہیں اس پہ اینیمیشن پہ ہم 3D اینیمیشن اپلائے کرتے ہیں وہ بھی اس اینیمیٹر کے تھوہ ہی اپلائے ہوتی ہیں کہ ہم چاہتے ہیں پہلے player ہمارا walk کر رہا ہو اس کے بعد player ہمارا جو ہے نیچے بیٹھ جائے تو اسی طرح سے ہم کرتے ہیں کہ پہلے ایک اینیمیشن لگا دی player walking کی اس کے بعد دوسری اینیمیشن ہم نے فورا لگا دی کہ یہ ختم ہو تو اس کے بعد player ہمارا بیٹھ جائے تو اس طرح سے جو ہے آج تا سا جو آگے ہماری ویڈیوز آتی جائیں گے جب ہم character پہ کام کریں گے تو وہ چیز آپ لوگوں کو اس وقت سمجھا جائے گی انشاءاللہ تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو دروس سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو آئے اس کا نوٹیفکیشن آپ لوگ کو ایزی لی مل جائیں تو ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں کسی اور content کے ساتھ تب تک لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ